یہ آرواشی شروع کرنی وہ بچی پہلے شوہر کی تھی اب اس کے بچی کے ساتھ حضرتِ یہیہ علیہ السلام نے کہا وہ حبیث وہ بے غیرت جب اس کی ماں کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ سب ہم جس پیری کرنا تیرا ہے شماعہ دارت اس کا کیا مطلب ہے کسی سزا میں اور کسی جرم میں خدا کے نبی کو شہید کی آپ لوگ سو تو نہیں رہے اللہ کے نبی کو کسی جرم میں کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے میں اس لڑکی سے مزہ لے رہا وہ بدبخت جب اس کی ماں کے ساتھ آپ نے نکاح کر دیا لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں مزہ ہرہ لڑیر خدا دے ٹھیک ہے سبجھے بہتا ہے اس لئے دلدہ حرام منام سے شہید نشتہ حلال منام تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے مذہب میں بھی کوئی چیز ہی نہیں کہے تو اس لئے انہوں نے بھی ہی کر دیا کہ اس لڑکی سے دوستی ہاں ہاں لور ہم استعمال دے مور ہم استعمال دے کیوں ہے لور بھی استعمال اور مور بھی استعمال دوار انہیں استعمال کمال تو یہ ہے نی چل خدا کے نبی نے کہا کہ عوض ہے غیرت حیات کے غیرت سے کام لے لے قطن یہ لڑکی آپ کے لئے جائز نہیں ہے اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی تو مجھے بتا دو اللہ کا نبی ناکام ہو گیا عجیدہ آپ کو کس نے بتایا ہے ایک دن کے اندر ستر ستر تینسو تینسو نبیوں کو شہید کیا جاتا ہے اللہ اکبر تینسو تینسو نبی ایک دن میں مختلی دنیا کے مختلف فت ihren کے اندر شہید ہو رہے ہیں ستر ستر نبی ایک دن کے اندر شہید ہو رہے ہیں اور حضرت کو جب شہید کیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تیرے اس بینی عذی پر قربان جاؤں تیرے اس استعمال پر قربان جاؤں پتہ نہیں کس قسم کا مسئلہ ہے جب جوش میں آتا ہے آج خدا جوش میں آ گیا ایسا جوش میں آ گیا کہ یہاں علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو خون مبارک زمین درستری قبر ابر رہا تھا جوش مار رہا تھا ہر لوگ جا رہے ہیں اس خون سے آواد آ رہی ہے وہ خون جوش مار رہا ہے لوگ حیران تھے کہ کیا کریں گے مسلمان کچھ تھے وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے غیر مسلم وہ بھی پریشان ہو گئے کہیں ایسا خدا کا عذاب بھی لے اس خون کے قریب لوگ جا بھی نہیں سکتا خون ابر رہا ہے جوش مار رہا ہے کسی نے بتایا کیا ہوگا کہاں یہی کیا فیصل کافروں نے بھی یہی فیصلہ کر دیا مسلمان نے بھی یہی فیصلہ کر دیا کہ اس بے غیرت کو جس نے اپنی بیوی کی بیٹی کو غلط طور پر استعمال کیا نبی نے اس کو مسئلہ شریعت خدا کا حکم اس کو بتایا اس پر نبی کو شہید کیا گیا خدا کا غصہ اس وقت تک چھنڈا نہیں ہوگا یہ خون اس وقت تک زمین میں جذب نہیں ہوگا زمین اس کو اس وقت تک جذب نہیں کرے گی یہ خون اس وقت تک خشک نہیں ہوگا جب تک اس بے غیرت کو موت کی گھاٹ نہیں اتارا جائے گا لوگوں نے فیصلہ کر دیا اس خندیر کو اس کتے کو جس نے اس بیٹی کو اپنی ستہری بیٹی کو استعمال کیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر خدا کا غصہ تھوڑا سے چھنڈا ہوگیا آہستے آہستے چلتے وہ خون پڑ گئے حضرت زکریہ علیہ السلام گئے آگے جا کر کے کسی درست کے پیچھے چھوٹ گئے درست کے ساتھ چھوٹ گئے ان ببرکونے آ کر کے اس درست کے ساتھ زکریہ علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا باندھ کر کے درست کے اوپر سے آرہ رکھا آرہ چینج کر کے درست کی بھی دو ٹکڑے کر دیئے اللہ کے نبی کی بھی دو ٹکڑے کر دیئے ناکام ہو گئے نہیں آج عمر ملہ عمر کامیاب ہے آج ملہ حسن کامیاب ہے آج ملہ ضعیب کامیاب ہے اگر زندہ کامیاب ہے اسامہ زندہ کامیاب ہے مریں گے تو عزت کی موت مریں گے وہ کتن مومن ناکام نہیں ہوتا کل حضرت عباسون ابنہ اللہ حسنہ یعنی کافر ہو ہمارے لئے ناکامی کا انتظار نہ کرو ہم ناکام نہیں ہوتے ہم انشاء کامیاب ہوتے بچے تو غاضی اللہ راضی مرے تو شہید تب بھی خدا راضی تم مرو بھی مردود زندہ رہو تب بھی خدا کی لانت کافر بچے بھی خدا کی لانت کافروں کی چیلے دیئے سے کافروں خدا کے بندوں ہنگریز کے بوت پانش کرنے والوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو اس خدا کے پیغام کو لے لو جھڑوں گے گلیوں گے ایلافوں گے مرد بچے گوڑے جوان عورتیں سب تک خدا کے اس پیغام کو پہنچاؤ اسلام کے اندر جاذبیت ہے اسلام کے اندر کشش ہے اسلام اپنے طرف کھینجتا ہے اس کے اندر وہ چکمک ہے چکمک کی طرف چکمات کی طرف اپنے آپ کو کھینج انسان کو کھینج لیتا ہے الحمدللہ خدا کا پیغام ہے اس میں الحمدللہ جاذبیت ہے میرے اور آپ کے تقلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تبلیغیں کی تقریب کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اپنے لیور لگانے کے ضرورت نہیں خدا کے سیدھے صادق پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ عورتیں بھی اس کو قبول کریں گے مرد بھی اس کو قبول کریں گے میری ماں کو بتاؤ میری بھیینوں کو بتاؤ کہ مولانا فضل الرحمن تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرتا حیدری صاحب تم پر ظلم نہیں کرتا وہ تو تمہیں بتاتا ہے کہ دوپٹہ یہ سر پر رکھنے کے لیے آگئی ہے اس چادر کو سر پر اور اپنے اس ساروں کو لوگوں کو شپا دو ہے ہے اب تو میری ماں نکل گئی اور یہ بھی بہنیں نکل گئی بہر ظاہر جا کر کے سرخی فائدر لگا کر کے پھر یہ ہے کہ کبھی جن نے پکڑ لیا کبھی کسی مسئبت نے پکڑ لیا مولی صاحب جنات آگئی آفت آگئی اور وہ پردہ بھی اٹھتا ہے مولی صاحب مولی صاحب سدہ پارے راغلے تھے ہاں صدہ پارے راغلے تھے ہاں صدہ پارے راغلے تھے ہاں تاوین کے لیے ہاں صرف مرسل کی در گیا وہ چادر کی در گئی آج اگر سو اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں رہتی نماز کا احتمام کرتی اور تلاوتی تھوڑان کا احتمام کرتی اور حلال و حرام کی ماری سطح آپ کو حاصل ہو جاتی اور رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدات اور آپ کی حیرت مطیف فرمان بردار بن جاتی ازواج متحرات کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کرتی میری ماں میری بھین میری گرکی خدا کی قسم جن کی باپ تو بیتاتی نہیں تھا کہ جو آپ پر آجائے جن آپ تو اس پر آتے جو ٹیلوین دیکھتے جن آپ اس پر مسلک ہوتے جو یوی سی آر دیکھتے جن آپ ان کو دیکھتے جو ننگی ہو کر دی ننگی ہو کر دی پھرتی ہے جن آپ ان پر آتی ہے پھر جن کہتا ہے پہلے سے تور اس ٹیلوین کو دیکھتی تھی وہاں تیرا برکر یہ ہے کہ ہٹ گی آتا اب تو روڑوں کو روڑ پر پھرے کسی ملنگ کے پہنچ جائے گا کسی فقیر کے پہنچ جائے گی کسی ملہ کے پہنچ جائے گی کسی تعوین والے کے پہنچ جاؤ گے یہ برکہ مرکہ سب کچھ ختم تنزلو علیہ کل افاق نظیم تنزلو علیہ کل افاق جننات جھوٹ بولنے اور جہے کی بھوطان صرح اور گناہ گار ان پر معصیت کے جو ارتکاب کرے گھروں کے اندر بیڑی نہیں آجائے ان پر جننات آجائے جن کے پیلار کو اختیار ہے جن کے باپ کو اختیار کی جن آجائے اس طرح کسی پر مسلط ہو جائے جنات انگریز نے ہم پر مسلط کر دیا انگریز نے ایمان کا جنابہ بھرتے نکالا دینداری کا جنابہ بھرتے نکالا قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے رخصت کرا دی انگریز نے کتاب اسلامی کتابوں کو ہمارے گھروں سے نکال دیا انگریز نے میری ماں کو تینویلن کا عادی بنایا میری بہنوں کو تینویلن کا عادی بنایا ان کو سرخی پوڈر کا عادی بنایا اور ان کو سینڈل کا عادی بنایا ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنابے سے واپس تشری بلا رہا ہے واپس آتے ہیں یہ دیکھا دور سے دیکھا یہ کہ عورت ہے رابی کہتا کہ میں سمجھ گیا آپ نے پہنچا لیا کہ میری بیٹ کی ہے فاطمہ فاطمہ بلدر ایسا ہاں ہے فاطمہ آگئی آئے اببا 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 مسئلہ چشکے کیا مسئلہ ہے فاطمہ کدھر نکل گئی کہاں جا رہی ہے اببا جی یہ ہمسائے والوں کے ان کے بندے کا انتقال ہو گیا قاضیت کے لیے چلی گئی تھی وہ بھی بر کا پہن پہنچ کر کے میں چلی گئی تھی اببا میں قبرستان میں گئی فرمایا کہ میں نے تو عورت ان کو منع کر دیا قبرستان جانے سے میں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ قبرستان گئی ہوئی ہے خدا کہتے ہیں اس جگر کو جہاں پر قبرستان تھی مسلمانوں کے میں نے سمجھا آپ قدر گئی ہے اور خدا سے واپس آ رہی ہے میں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ قدر گئی ہے تو پھر خدا کی لانک آپ پر پڑے گی اور انہ کا عذاب بر آپ پایا گیا نہیں اببا جی مجھے توبہ ہے آپ دائنات کے تاج ہیں نبیوں کے تاج ہیں میں آپ کی بیٹی ہو کر کے اس طرح اس طرح جا سکتیم اببا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کی آج میری ماں کو بتاؤ کہ مولانا فضل روان آپ کا خیر پا ہے ہوا مولانا فضل روان آپ کا ہم درب ہے خدا کی قسم مولانا فضل روان کا دل جلا ہے ایدری صاحب کا دل جلا ہے علماء ہمارے خیر پا ہے میں نے عرض کیا کہ علماء سے آپ کو اختلاف ہوگا ان کی کوتائیوں ہوں گی آپ کو انگلی اشارت کرنے کا موقع بھی ملے گا لیکن پھر بھی بتا رہا آپ مولانا جتنا بھی خراب ہو آپ کے لئے آسمان سے کوئی نبی نہیں آئے گا یہی علماء آپ کی قیادت کریں گے یہی علماء آپ کی رہنمائی کریں گے یہی علماء آپ کے مسائل یہ آپ کی خیر پا ہوں گے کوئی انگریز کا شیلہ وہ اپنا خیر پا نہیں ہے اپنے جان کا خیر پا نہیں ہے اپنے ایمان کا خیر پا نہیں ہے اپنے دین کا وفادار نہیں ہے قرآن کا وفادار نہیں ہے نبی کا وفادار نہیں ہے خدا کا وفادار نہیں ہے آدم اسلام کا وفادار نہیں ہے مسلمانوں کی عیرتوں کا سعودہ کیا مسلمانوں کی ملک کا سعودہ کر دیا مسلمانوں کی جانوں کا سعودہ کر دیا مسلمانوں کی عورتوں کو ماں کو بہنوں کو اٹھا کر کے امریکہ گہمالہ کر دیا مسلمانوں کو اٹھا کر کے ایک ایک کر کے پتہ نے کتنے ڈالر اگر ملیں گے تو بے غریفی کی ملیں گے بے غریفی کے ڈالر غیرت بند آدھوئے استعمال نہیں کرتا کسی کتے کو ہم نے دیکھا ہے اس کتوں کے دل سراش ہے اور وہ کتہ آجائے اور پھر اس کو یہ ہے کہ روٹی دور سے دکھا دو دعویٰ کھلا اور پھر پیچھے ہر جاؤ پھر کتہ ادھر آجائے پھر اس کو دل سراش ہے